اسلامو فوبیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس بارے میں تیب اردوان ہوں عمران خان ہوں یہ بات کرتے رہے کہ مغرب میں نفرت بڑھ رہی ہے پھیلائی جا رہی ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف اور ایسا ہی ایک واقعہ آج اندھوناک واقعہ آج ہمارے سامنے نظر آتا ہے کہ کینیڈا جس کو کہا جاتا ہے یہ بڑی فری سوسائٹی ہے وہاں پر ایک ہی خاندان کی تین نسلوں کو پچل دیا گیا اور نام ویسے تو ہے لیکن نہیں لیے جا رہے میڈیا میں مناسب نہیں ہے تو چہتر سالہ ایک خاتون تھی ان کے بیٹے ان کی بہو اور ان کی پوتی جو کہ پندرہ سال کی تھی ان کو شہید کر دیا گیا بیس سال کا یہ دہشتگرد تھا جس نے ان پر ٹرک چڑھا دیا اور نو سال کا ایک بچہ ہے جو شدید زخمی ہے یعنی اس بچے کے والدین دادی اور اس کی بہن یہ شہید ہو گئے اب اس کے بعد گرفتار تو کر لیا گیا اس بیس سال کے شخص کو لیکن بابر ڈوگر صاحب اس کو دہشتگردی نہیں قرار دیا جا رہا نہ اس کو مذہب سے جوڑا جا رہا ہے جبکہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا مذہبی رجحان تھا یعنی یہودی وہ کہا جا رہا ہے کوئی لوگ کوٹ بھی کر رہے لیکن اس طرف نہیں آ رہے کہ نفرت ممنی یہ تھا دہشتگردی نہیں کینیڈا بھی اس کو نہیں قرار دے رہا اگر خدا نہ خواستہ یہ کوئی شخص خود کو مسلمان کہتا ہے کیونکہ دہشتگرد مسلمان نہیں ہو سکتا اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اسلام تو کہتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے تو مسلمان محفوظ رہے گا کسی انسان کی ایک انسان کی ناق جان لینا پوری انسانی کی جان لینا ہے لیکن اس کو اسلام سے مسلمان سے جوڑ دیا جائے گا یہاں نہیں اور یہاں تو کہہ رہے ہیں نفرت پر دہشتگرد نہیں دہشتگردی اس میں نہیں کہیں گے جبکہ عمران خان ہوں شامد قریشی وزیر خارجہ پاکستان کے وہ اس کو دہشتگردی بھی کہہ رہے ہیں کہنے کا یہ امتحان بھی ہے یہ اسلامفوبیا بھی ہے اور اس پر کچھ کرنا ہوگا ورنہ زیادہ خطرناک واقعات آگے نظر آ رہے ہیں سامتہ یہ ایک دہشتگردی ہے اور جس کے پیچھے جو وجہ وہ ہے اسلامفوبیا ویسٹ میں جس طرح سے اسلام کے خلاف سادش کی جا رہی ہے وہاں پہ بلافے میں اس کارٹون جو ہیں وہ جاری کی جاتے ہیں ازادی ازہارے رائے کے نام پر جبکہ ازادی ازہارے رائے کے حوالے تھے وہاں پہ بے تحاشا قدغنے بھی ہیں بے تحاشا قدغنے ہیں فرانس کے اندر جو ہے مسلمانوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جناب وہ نکاب نہ پہنے وہاں پر آپ ایک عورت جو ہے وہ بغیر کپڑوں کے تو پھر سکتی ہے نکاب میں نہیں پھر سکتی اس کو آپ کیا کہیں گے وہاں پر ہولکاوسٹ میں تو بات نہیں کی جا سکتی نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے بلافے میں اس کارٹون جو ہیں وہ وہ کیے جا سکتے ہیں یہ کوئی ازادی ازہارے رائے ہیں وہاں پر جس جہاں پر انہوں نے وہ سمجھتے ہیں وہاں پر وہ بلکل اس کو روگ دیتے ہیں اور جہاں بوجھ کر ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جس کی وجہ سے مسلمان ملکوں میں اشتیال انگیزی پھیلتی ہے اور جو اشتیال انگیزی آتی ہے اس کو وہ دہشت گدی ڈکلیئر کر دیتے ہیں یہاں پر اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کو جناب دہشت گدی ڈکلیئر ہی نہیں کیا جاتا مگر اس سے بڑی دہشت گدی کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اوپن لی دن دے ہارے چار بندوں کو کچل دیا اور پرپر فولی جان بوجھ کر ایک پلاننگ کے تحت یہ سارا کچھ کیا گیا ہے ایک نفرت پھلانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے اور اس کو جناب یہ دہشت گدی لکھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہنے کے لیے تیار نہیں ہے اس سے بڑی دہشت گدی کیا ہو سکتی ہے اور کیا ہوگا یہی دہشت گدی کہ آپ نے بم لگایا اور کہیں جا کے پھار دیا یہ بھی تو ایک دہشت گدی ہے کہ آپ نے دین تہارے چار جو نہتے لوگ تھے بچارے معصوم لوگ تھے جن کا کوئی قصور نہیں ہے جن کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کیوں مارا جا رہا ہے اور اس پہ آپ نے جا کے ان کو ٹرکت نیچے کھچل دیا اگر ان کے پاس گن ہوتی ہے وہ گن تھے مار دیتا بات تو ایک ہی ہے اسامہ صاحب یہ اب ویسٹ کو دیکھنا ہوگا مسلمہ ممالک جو ہیں ان کو جانگنا ہوگا یہ جو نفرت کا ایک بیج بویا جا رہا ہے ویسٹ کے اندر مسلمانوں کے خلاف یہ جو ان کے خلاف سالسیے ہو رہی ہیں یہ جو ٹی ٹی پی اور پہلہ نہیں کتنی بے تہاشا تنظیمیں ہیں جن کو بڑے اگنائش طریقے سے مسلمانوں پر پہلے فنڈنگ کر کے چڑھایا جاتا ہے اور بعد میں جناب ان کو دہشتگردی ہی ڈیکلیئر کیا جاتا ہے پاکستان جو ہے اس کو جناب آپ نے کبھی گریلیٹس میں پسایا ہوگا ہے کبھی دارگلیٹس میں پسایا ہوگا ہے انڈیا جو سب سے بڑا دہشتگردی کر رہا ہے اس کو آپ نے ریلیجس فریڈم کی بات کی جاتی ہے ریلیجس فریڈم کی بات کی جاتی ہے اسد خرل صاحب اب دیکھیں کہ دہشتگردی سے جس کو یہ اسلامی ٹیررزم کبھی پہلے نام دیا گیا اسلام سے جوڑ دیا گیا اس میں 99 فیصد لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ مسلمان ہیں جس کو یہ کہتے ہیں ٹی ٹی پی آپ کہتے ہیں نہیں ٹیررزم اس میں ٹی ٹی پی نے کس کو مارا ہے مسلمانوں کو مارا ہے مسلمانوں کو شہید کرتی ہے تو اور اس کے بعد جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے کوئی اور کسی ملک میں ہوئے پہلے بھی ہوئے اس طرح کے واقعہ تو ہمیشہ مسلمانوں کا ہی کہنا ہے کہ اس کو آپ اسلام سے مت جوڑیں کوئی بھی جو دہشتگردی کے واقعے میں ملوث ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے وہ مسلمان جو اللہ اور اس کے رسول خاتم و نبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں ان کے پیروکار ہیں وہ کسی بھی دہشتگردی کے ملوث ہونے کے بارے میں کرنا تو بڑی دور کی بات ہے وہ سوچ نہیں سکتے کوئی بھی مذہب اس کی جائز نہیں تھا میں تو ہمارے جتنے بھی کبھی بھی کسی مذہب سے دہشتگردی کی جو دہشتگردہ ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یہ تو میں اس پہ بڑا سچ اس کے اوپر میں کنیڈا میں اس کو دہشتگردی تو کہہ دیا مجھے یہ بتایا کوئی مسلمان چرا رہتا کسی یہودی کے اوپر کسی کرسٹن کے اوپر تو پھر دیکھنا ہے ایک سیکنڈ کے اندر دہشتگردی قرار دے دیانی تھی یہ ہے تصف یہ ہے انتہا پسندی یہ ہے آپ کی ہپوکریسی کہ اگر مسلمان مر جائے تو اس کو آپ شہید کہنا بھی آپ کے لیے آپ کو تکلیب ہوتی ہے اس وکٹم کو اس کو کہنا آپ کو تکلیب ہوتی ہے اور جو اس کو مارے جو اس کے اوپر ٹرک چڑھائے جو اس کے اوپر گولیاں مارے اس کو آپ انتہا پسند کہنے میں بھی آپ کو آپ کی موت پڑھ جاتی ہے آپ کو اس کو آپ کو دہشتگردنے پڑھنے میں آپ کو سامسوک جاتا ہے یہ آپ کی ہکو پہ ہپوکریسی نہیں ہے کہا یہ عالمی حقوق کی تنظیمیں کہا یہ عمر رائٹ کے جو نامنات یہ الہمبردار کہا یہ یو این او کہا یہ امریکہ کہا یہ باقی جو عمر رائٹس جو آرگنائزیشن ہے کہا ہے امیسٹی انٹرنیٹس مجھے آپ پھر اس وائسی کو چھوڑیں چلے ان کو چھوڑ دیں میں ایک چیز میں آکتا ہوں آپ وائسی کو نہیں آتا ہوں مسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ویسٹ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلامفوبیا کیا ہے اسلام کیا ہے اور یہ وہ سارے کچھ ہیں میں ایک چیز کو نہیں مانتا سب پتہ ہے بلکل پتہ ہے جو ایک جان بوجھ کر جو ایک جان کے بادہ دیکھیں فرانس کا بسنگر اپنا وطن چھوڑے خواب لے کر رہے ہیں وہاں پر کس طرح جاتے ہیں یہ جو سیکولار کے دعویدار ہے سن لے سیکولار کے دعویدار ابھی آپ نے فرانس کی بات کی پیرس کی بات کی وہاں پہ مسلمان کسی ملک میں ایسے ہوا ہے کہ ہم کہیں کہ آپ نکاب اتارے آپ برکا کیوں پہن رہے ہیں آپ یہ ڈریس کیوں نہیں پہن رہے ہیں یہاں پہ پوری مذہبی ازادیاں نہیں ہیں آپ سعودیہ کی بات کریں آپ یو اے کی بات کریں آپ ٹرکی کی بات کریں آپ پاکستان کی بات کریں کسی بھی مذہب کو یہاں پہ پوری ازادی نہیں ہے کیا سر اب تو تنگیم ہو رہے ہیں بچوں کی کہ کون سا بچہ گھر رہ رہے ہیں کیا ہو رہے ہیں پہنے تو انتہا پسند مسلمان ہے یہ وہ ہے انتہا پسند اصل میں وہ ہے فنڈامیٹلیسٹ بنیاد پرست وہ ہے ہم نہیں ہیں ہم ایکچولی سیکولر آپ نہیں ہیں انڈیا کے لئے کیا سیکولرزم ہو رہی ہے کہ آپ مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں اب وزیراعظم صاحب نے جو بات کی ہے نا ان کی حوالے سے بتا رہتا ہوں انہوں نے کہا کینڈا میں جو مغربی ممالک میں جو بڑھتے ہوئے اسلامی فوبیا کی علامت ہے یہ جو واقع ہے اور انہوں نے کہا کینڈا میں پاکستانی خاندان کی جو اشارت ہوئی ہے جو قتل اس کی مضمت انہوں نے کی ہے پھر ٹویٹر پہ انہوں نے جو جاری بیان میں وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے یہ دیکھیں عمران خان صاحب ایک ڈرنگ سٹیپ لیتے ہیں انہوں نے کہا کہ انٹاریو میں جو پاکستانی نزاد مسلمان کینڈین خاندان کے قتل پر بیعت افسردہ ہوں دہشتگردی کا یہ قابل مضمت اقدام مغربی ممالک میں بڑھتے ہے اسلامی فوبیا کی علامت ہے وزیراعظم نے کہا کہ اسلامی فوبیا کے تدارک کے لیے عالمی براجری کے لیے کلی طور پر اقدامات وقت کیا ہے اب بیچ میں آپ اوائیسی کو لے ہیں آپ اوائیسی کو لے ہیں سعودی عرب کو یہاں پہ جان نہیں دینا چاہیے عالم اسلام کا ایک وہ بھی مرکز ہے ترکی مدان میں آیا ہے وہ ہر دفات ہے کیا ملازیہ کو نہیں دینا چاہیے کیا یوائی اس کو مذہب سے نہیں جوڑا رہا ہے پورے حال میں اسلام کے کتنے ملک ہیں کتنے عرب آپ آتی ہے آپ کو ڈوم برنا چاہیے گی ڈڈڑ کی سو سالہ وہ کہتا ہے زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی آپ دیکھ لیں آپ اگر اس طرح گھٹ گھٹ کے مرے گے آپ انہیں فلسطین کے اوپر جو اماز کے اوپر سلم ہو رہے ہیں حسام صاحب اگر ایک اماز کی طرف اسرائیل میں چلا جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں کس طرح یہ خموش رہیں گے جوانو بھی اکٹیو ہو جائے گا پھر امریکہ بھی اکٹیو ہو جائے گا نیٹو بھی ہو جائے گا فورسز بھی چلی جائے گا تو وہاں پہ جو ہمارے لوگ مر رہے ہیں کیا وہ حسام نہیں ہے بلکل ایسا ہی ہے ڈوم سلم ہے بابا ڈوگر صاحب جب یہ نیوزیلینڈ میں ہوا جس طرح سے مسجد میں لوگوں کو فائرنگ کا نشانہ بنا کر شہید کیا گیا اس کے بعد خیال تھا کہ جی بیسٹ بڑا سخت ہو جائے گا بڑا خیال کیا جائے گا مسلمانوں کی بتاتا ہے بقاعدہ پروفائلنگ ہوتی ہے پوری پوری ایجنسیز بنی ہوئی ہیں وہ کس سے فون پر بات کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں کس سے مل رہے ہیں پورا ان کا سارا ڈیٹا کلیکٹ ہوتا ہے ان کے فون کالس ٹیپ یہ سب پتا ہے تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہی ہے مطلب کیا کس طرح کی ڈسکرمنیشن ہے یہ وہاں تو ان کے تو وہ حقوق ہی نہیں ان کو مدر ہے ان کی سرویلنس ہے اور اس طرح کی قاتلوں کی کوئی سرویلنس نہیں ہے اسامہ صاحب دیوریسی جسٹیس پرودن نے بھی جو سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بڑا کلی ہے کہ اس کی کوئی منجائش نہیں ہے کینیڈا میں اور اس کو سفی سے کچھلا جائے گا اس کو دکھا جائے گا نیوزیلنڈ میں جو ان کی پرائیم میرسٹر نے اس کا جو رول پلے کیا تھا وہ بھی قابل تحسین ہے لیکن اصل چیز اسامہ صاحب یہ ہے کہ اس طرح کی جو واقعات ہو رہے ہیں یہ جو نوجوان تھا الٹی میلی کوئی نہ کوئی تو اس کو پشکا رہا ہے کوئی نہ کوئی لٹیٹریٹر پروڈیس اچھا یہ تو بڑے واقعات ہیں برنہ جن کو یہ کہتے ہیں یہ معمولی ہے چھوری مار دی کسی کو کسی کو جا کے دوسرہ مار دی یہ تو بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سارا ویسپ امریکہ یہ سارے آپ اس میں ملے ہوئے ہیں یہ سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں یہ ازادی اظہار رائے کے نام پر یہ کسی بھی چیز کے نام پر یہ سارے جو اکٹھے ہو جاتے ہیں صاحب 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 صاح لب بیک پر ساری پارلیمنٹ یورپین پارلیمنٹ ایک ہو گئی کی طرح سے انہوں نے پاکستان کو لیتاڑا کی طرح سے پاکستان میں نظامات دکھائیں جی ایس پی پلاس سٹیٹس ان سے خطو کرو سٹیٹس انہوں نے واپس لے لیا اس واقعے پہ اور اس کی بھی بیسی فرانسا اس کی بھی وجہ فرانسا جو جس طرح سے وہ کماری دیر آزاری کرتے ہیں جب میزبانی کی ہے فرانس نے پاکستان کے خلاف پر اٹھا رہا ہے اٹھے گی اس وقت تاکستان کے انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے جس نے مارا اس نے اس لیے نہیں مارا کہ وہ پاکستانی تھا یا وہ سعودی عرب کا تھا اس نے صرف مسلمان فیملی کو ٹارگٹ کی ہے اور ان کا قصور مسلمان ہونا تھا وہ یہ وہ کسی بھی مول سے تعلق رکھتے یہ واقعہ اس نے کرنا ہی کرنا تھا تو میری یہ ہے کہ جب تک ہم کٹھے نہیں ہوں گے ہم یہ چیزیں فیرس کٹھے رہیں یہ تو ایران خان سب کئی دفعہ دیکھیں فضیر اعجم نے اٹھا ہے مسئلہ جنرل اسمبلی میں اسامہ صاحب اتنا سبردست اسلاموفویہ کا مرتبہ بلا کر بات کیا ایسی کہ سفیروں کو بلایا کہ آفر کریں افسر مقصد اس امت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے اگر اس طرح سے اپنے نبی کی اپنے دین کی فاضلت نہیں کر سکتی تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے اسامہ صاحب یو اینو میں پہلی مرتبہ عمران خان صاحب نے اسلام کا اصل چیرہ اور اسلاموفویہ کے والے سے پوری دنیا کو بتایا اور ان کی جو منافقتہ اپوکریسی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے بے نکاب کی کہ آپ اگر یہ چیزیں کریں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں حالی میں پھر نوجوانوں کو قتل کر دیا وہ گاؤ رکشہ کے نام پر کہ جی وہ گائے کو سمگل کر کے لی جا رہے تھے پس اتنی سی بات اب ٹھیکا ہو مار مار اور اب آبادی ہونے کے باوجود اب چند لوگ ہیں اسرائیل کے آپ کو وہ چند ہزار یا چند لاکھ لوگ ہیں آپ چھتر کھا رہی ہے پوری دنیا ان سے مسلمان چھتر کھا رہے ہیں جگہ جگہ ابھی بھی جہودیوں نسل نکلا ہے جو ابھی تاکیم تدائی طلاعات نہیں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہب اس طرح کرتا ہے یہ ان کے اندر اناثر ہوتے ہیں یہ الیمنٹس ہوتے ہیں یہ کسی مذہب کے ریپرزنٹریب نہیں ہوتے یہ نمہندہ نہیں ہوتے کسی مذہب کے یہ وہ شرپساند یہ وہ دہشتگرد سوچ ہے دہشتگردہ نہ سوچ ہے اور ان کو پرووک کون کرتا ہے اسلام کے خلاف مسلمانوں کے خلاف ایک کوئی مسئلہ ہے اس کا علاج کرنے سے کوئی بیماری ہے پہلے تو آپ مانیں بیمار ہے جب آپ اس کو دہشتگردی ہی نہیں کہہ رہے ہیں مسلمان کو اگر کرے گا وہ دہشتگرد ہے وہ ذہنی بریز ہے وہ ذہنی بیمار ہے اگر کوئی اور کرے گا تو وہ نہیں بریک لیتے تھے جی بریک کے بعد یہ ہوتا تھا ڈو مور پاکستان سے ڈو مور کا کیا اب وقت آگے کہ پاکستان کہہ رہا ہے نہ صرف یہ کہ نو مور بلکہ پاکستان امریکہ سے کہہ رہا ہے ڈو مور نیو یارک ٹائمز میں بھی خبریں چپی ہیں بریک کے بعد بات دیں اب پتہ چلا